اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھئی خیر وفیاسے ہوں گئے آج شام کی ابھی فیڈنگ کروا رہے تھے تو کافی دنوں سے فیڈنگ کی جو انا ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی پلائی کی حوالے سے تو آج سوچا میں نے کہا ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں ہمارے بچنوں کی خوراک ہم نے آرڈی پہلے ملکے جو خوراک ڈالتے ہیں جو پہلا سیشن ہوتا ہے پانی پلانے سے پہلے تو وہ ہم نے آرڈی ہم نے ان کو فیڈنگ کروا دیئے تو انہوں نے فیڈنگ کر لیئے پانی پی رہے ہیں جانور ابھی الحمدللہ تو پانی پینے کے بعد دوبارہ ہم فیڈنگ کرواتے ہیں جو پھر اگلی صبح تک وہی کافی رہتی ہے ان کو تو ابھی ان کے لئے جانوروں کے لئے جو ونڈا بن رہا تھا میں نے سوچا میں نے کہا بھائیوں کو پھر تھوڑا دوبارہ سے شیئر کر دوں کل بھی کافی بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کی فیڈنگ کے حوالے سے آپ کی ویڈیو پھر سے نہیں آئی تو فیڈنگ کے حوالے سے کافی بھائی بڑے شوق سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کیونکہ ان ویڈیوز سے ان لوگوں کو بھی کافی کچھ حاصل ہوتا ہے جو اپنے ایک ایک دو دو جانور گھر پال رہے ہوتے ہیں تو ان کو کم سے کم اتنا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے انگریڈنس ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں تو باقی ہم ایکسپالٹ نہیں ہوتے میں اپنا تو بتا سکتا ہوں کہ میں اتنا بڑا ایکسپالٹ نہیں ہوں لیکن ہاں اپنے جانوروں کو تیار کرنے کے لیے میں کافی حد تک کافی حدیں ہیں جو میں پار کر جاتا ہوں الحمدللہ تو ان کو کھلانے کے لیے جو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے بہتری ہوتی ہے تو وہ میں ضرور کرتا ہوں اور باقی ہم نے فیڈنگ پلان تو ہم نے ویسی بھی چینج کیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے گرمی آگئی ہے تو اس میں کافی ساری چینجنگ آ چکی ہے ہمارے جانوروں میں اور جانوروں میں ماشاءاللہ جو چینجنگ آئی ہے گرمیوں کے تھوڑا سا جو جھلک آئی ہے تو ان کے ریزرٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ریزرٹس کیسے ہیں کس خوراک سے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو درہ میں شیئر کرتا ہوں چلیں آئے دیکھتے ہیں ونڈے کے صورتحال اچھا یہ مکس کیا ہوا ہے ہم نے ونڈا اس میں جو انا چوکر ہے رائس پالش ہے یہ دیکھیں مکعی ہے اور گندم کا بہت بریق دلیا ہوتا ہے پانچ نمبر جالی سے وہ بھی اس میں اب سٹارٹ کیا ہم نے یہ دیکھیں یہ تو نمک ہے یہ گلٹی ذرہ تھی اس میں نمک میں اس میں نہیں دیتا نمک میں جتنا بھی دینا ہوتا ہے میں خوراک میں ڈالتا ہوں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے میں تو یہ اس میں ڈالتا ہوں اچھا باقی میں آپ کو اور چیز دکھاتا ہوں یہ چیزیں خوشک ڈالنے کے لئے پہلے ہم جو مشین بنائیں گے جو جانروں کے لئے مکسنگ کریں گے اس مکسنگ میں جو چنہ اٹی جس کو بولا جاتا ہے وہ اور باجرہ وہ جب ہم اس میں بھگوکے جو رکھے ہوئے ہیں وہ جب اس ٹب میں ڈالیں گے تو اس کو مکس کرنے کے بعد جب ہم اس مشین میں ڈالیں گے اس میں مکسنگ کے بعد وہ گیلا ہوتا ہے اس گیلے کو پھر خوشک کرنے کے لئے تھوڑا سا یا چوری بنانے کے لئے سمجھ لیں تو اس کے لئے پھر یہ خوشک اوپر سے ڈال دیں گے سا سات میں آپ کو جانروں کے صحت بھی دکھاتا رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے جن کے بھی جانور ہیں بہت ساری دعائیں ان کے لئے اور میرے لئے ہمیشہ دعائیں تو آپ کرتے رہتے ہیں میرے جانروں کے لئے خصوصی دعائیں کیا کریں ان کے صحت کے لئے دعا کیا کریں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں یہ دوڑی ڈال دی ہے اس میں یہ ہے یہ صرف دس بچنوں کے لئے ہے میں پھر سے بتا دوں آپ کو یئ jakby ہے دس بچنوں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ مقدار چیک کر رہے ہیں یہ پورا ٹب ماشاءاللہ فل ہو گئے وہ علاوہ چیز ہے یہ علاوہ ہے یہ صرف دس بچنوں کے لئے ہوتی ہے ماشاءاللہ اب اس میں تھوڑا سا پانی ہم مکس کر دیں گے اور دوسرا میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ جب ہم بھگوتے ہیں بھگوتے وقت ہم اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیتے ہیں دس بچنوں کے لحاظ سے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تاکہ یہ جب بھگوتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس میں سے جو کیم ہے اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو تیل ڈالنے کے وجہ سے وہ آئلی ہوتا ہے اور وہ پھر اس میں جب ڈالتے ہیں تو وہ بڑے آسانی سے باہر نکل آتا ہے ورنہ اس میں یہ پتھر بن جاتا ہے جم کے یہ دیکھیں اب کیم صاف ہو گئی ہے سارا بنجا رہا ہے چل اب ہم مشین چلائیں گے اس میں یہ سارا ڈال دیں گے یہ ماشاءاللہ مکسنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں غور سے چیک کر لیں اس میں آپ کو ماشاءاللہ ونڈا ہی ونڈا نظر آ رہا ہے سارا یہ ہے ماشاءاللہ یہ خوراک آپ ان کو دی جائے گی یہ ایک ٹب یہ ایک بچڑے کا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دو ٹب ان کے پورے ہو گئے ہیں پہلے ایک ٹب ڈالا کیونکہ دو بچڑے آمنے سامنے کھا رہے ہیں تو پہلے ایک بچڑے کا ٹب ان دونوں کو ڈالا اب ایک اور ٹب ان دونوں کو ڈال دیا تو ایک بچڑے کا فی ٹب یہ ہو گیا ماشاءاللہ تو اب جو ہے نا اچھا میں اس میں دوں کہ ماشاءاللہ ہم نے جتنا بھی کیا ہے یہ جانوروں کو اب تک یہاں پر لے کر آئے ہیں پچھلے پانچ چھے مہینے ہم پندرہ ہزار پر چلتے رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس حساب سے ہماری پلائی آپ چیک کیا کریں پندرہ ہزار سے چلتے رہے ہیں پندرہ ہزار کے بعد پچھلا مہینہ ہمارا ٹھارہ ہزار میں گزرا ہے اور یہ مہینہ ہمارا تک میں اکی ساڑھے اکی سزار میں جائے گا اور نیکسٹ منت سے لے کر پھر عید تک پھر ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کتنا ونڈہ ان کو دینے لگیں اور جو اینڈ تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ تو وہ تقریبا ہمارا وہ بھی تقریبا آپ آکاؤنٹ کر لیں تو تک میں بائیس تئیس یا ساڑھے تئیس چوبی سزار تک لے کے جائیں گے اس سے اوپر نہیں جائیں گے انشاءاللہ جو ان کو کھلا رہا ہوں بس وہی دے رہا ہوں کیونکہ جاندر جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کی انٹیک اتنی بڑھتی جا رہی ہے ونڈے کی توڑی کی انٹیک نہیں بڑھتی وہ تو ہم ویسے کام کر دیتے ہیں لیکن ونڈہ بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ چلیں اب اپنے بھائی راجہ سنین کو یادت دیں اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ